بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سندھ ویڈر ٹیو میں اپنے پیارے ویڈرز لور کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے صوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں کی تازہ ترین ویڈر اپ ڈیٹس شیئر کریں گے اس کے علاوہ سنوار کے روز گنگن شہروں میں بارش کے امکانات ہیں میکمہ موسمیات کی تازہ ترین پیشنگوئی آپ تک پہنچائیں گے اور ساتھ ہی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے جینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں ہم موسم کے حوالے سے ہر ایک اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے تو میکمہ موسمیات کی تازہ ترین پیشنگوئی ہے کہ صوبے کے بیشتر علاقوں میں فیلحال موسم خوشک رہے گا البتہ سکھر لڑکانہ دادو جیکباباد اور شکارپور میں آندھی اور تیز ہوں اور گھر چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی درجہ کی بارش ہونے کے امکانات ہیں آپ کو بتاتے جائیں کہ اتوار کی رات کو بھی سکھر کے بیشتر مقامات پر اچانک سے تیز آندھی اور ہواوں کے ساتھ گھر چمک کے اثار دکھائی دئیے اس کے علاوہ کئی مقامات پر ہلکی بارش بھی ہوئی جبکہ بتائیں کہ تیز آندھی کے چلنے سے کئی مقامات پر سائن بورڈز گرنے کے علاوہ کئی علاقوں کی بجلی موطل ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اندرون سندھ میں نواب شاہ میں بھی اگلے چوبیس گھنٹک کے دوران تیز ہواوں کے چلنے کے اثار دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے آپ کو بتائیں سوار کے روز صوبہ سندھ کے بیشتر علاقے جس میں کراچی، ہیدراباس، سکھر، ٹھٹا، مونچدوڑو، دادو، مٹھی اور نواب شاہ میں بادلوں کی موجودگی دکھائی دے رہی ہے کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی درجہ کی بارش ہونے کے امکانات ہیں جبکہ اس کے علاوہ تیز ہواوں کے چلنے کے بھی اثار دکھائی دے رہے ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں گرد علود ہوایں چلنے کے امکانات ہیں جس میں کراچی میں بھی کئی مقامات پر تیز ہواوں کے چلنے کے اثار دکھائی دے رہے ہیں جبکہ بارش کے امکانات کم ہیں اس کے علاوہ حیدر آباد میں بھی کل بادلوں کے ساتھ تیز ہواں چلنے کے اثار ہیں جبکہ بارش کے امکانات کم ہیں لیکن سکھر میں کل تیز ہواں کے ساتھ گرت چمک اور ہلکی بارش کے امکانات ہیں ٹھٹک میں فی الحال موسم خوشگوار رہے گا اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ہواں کی رفتار تیز ہوگی البتہ بارش کے چانسز کم دکھائی دے رہے ہیں مونجہ دوڑوں کے موسم پر بات کریں تو مونجہ دوڑوں میں بھی اگلے ایک سے دو روز کے دوران بادلوں کے ساتھ کئی مقامات پر ہلکی بونہ باندی ہو سکتی ہے فی الحال دادو میں بارش کے امکانات نہیں ہیں البتہ درجہ حرارت کم ہوگا اور بادلوں کی موجودگی کے ساتھ تھنڈی ہواں چلنے کے اثار ہیں مٹھی اور نواب شاہ کے موسم پر بات کریں تو نواب شاہ میں اگلے دو روز موسم خوشگوار رہے گا تھنڈی ہواں کے ساتھ بادل اور گرہ چمک کے ساتھ کئی مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے تو ناظرین اگلے دو روز تک اندرون سندھ میں کئی مقامات پر ہلکی بارش ہونے کے امکانات ہیں جبکہ زیادہ تر شہروں میں بادلوں کی موجودگی کے ساتھ تیز تھنڈی ہواں چلنے کے اثار ہیں ناظرین یہ تھی صوبہ سندھ کی تازہ ترین موسمی صورتحال اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے پھر آزیر ہوں گے نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ